السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں لازانیا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی quick and easy recipe ہے میرے husband کو یہ لازانیا بہت پسند آتا ہے میرا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی recipe شیئر کروں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور جلدی سے تیار ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کے لیے لینی ہے ایک پیاز اور اس کو پیاز کو chop کر لینا ہے پھر اس کے بعد لسن لینا ہے دو تین جوے انف ہوں گی اور ان کو اپنے chop کر لینا ہے اچھا میں بنا رہی ہوں مٹن کی کیمے میں اگر آپ کی چوئیس ہو تو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں but i would advise کہ آپ مٹن کی کیمے میں بنایا زیادہ اچھا بنتا ہے تھوڑا سا آپ نے تیل آٹ کرنا ہے پورٹ میں اور تھوڑا سا ہی لیں گے تیل کیکہ جو مٹن کیمہ ہے وہ اپنا بھی oil چھوڑتا ہے تو میں نے اوئل تھوڑا ہی آٹ کیا ہے اب اس میں تھوڑا سا اس کو سوتے کر کے لینا ہے اور پھر پکانا ہے ٹو اور ٹری مینٹس پھر اس کے بعد آپ نے پیاز آٹ کرنا ہے اور پیاز آٹ کرنے کے بعد بھی آپ نے تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے ٹو فور ٹو ٹری مینٹس اب سپائسز ایڈتی ہیں میں نے یہاں پہ کوٹی ہوئی لال مرچ بلیک پیپر اوریگانو مکس ٹھرپ سویا ساوس اور چیلی ساوس میبھی آپ کو سپائسز تھوڑی ڈیفرنٹ لگیں ایک ٹرادیشنل لازانیا ریسیپی سے بہت بہت ہی اچھا ٹیسٹ آٹ کر دیتی ہیں یہ سپائسز تو میں ضرور آٹ کرتی ہوں پھر اس کے پاس ٹمیٹو پیسٹ لے لینی ہے آپ نے میں نے فائی ہنڈڈ گرام لیا تھا کھیما تو اس کے ساتھی میں فائی ہنڈڈ گرام ٹمیٹو پیسٹ آٹ کروں گی اور میں جو باہر کی جو سپر مارکٹ کی ٹمیٹو پیسٹ ہوتی ہے وہ پریفر کرتی کیونکہ وہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہے جبکہ گھر کے بنی ہوئی اتنے مزیکی نہیں لگتی اب اس کو پانی ایڈ کر کے آپ نے کور کر دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اٹلیس تھریٹی مینٹس پھر اس کے پاس وائٹ ساوس پریپیر کر لیں گے بٹر ایڈ کیا ہے پین میں اب میں تھوڑا سا اس میں گارلک ایڈ کروں گی اور پھر ٹو ٹیبل سپون فلور اور اس کو وسک سے آپ نے چلاتے رہنا ہے پھر اس کے راتے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ایڈ کرنا ہے تاکہ وائٹ ساوس جو ہے اس میں لمس نہ بنے اور پھر ملک جب آپ ایڈ کرتے رہیں گے اپنی کونٹیٹی کی اکورڈنگ ایڈ کرتے رہیں گے سپائسیز اب میں نے بلیک پیپر اور ایڈ کی تھی اور سالٹ اب یہاں پھر ریڈ ساوس ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو اسیمبل کرنا سٹارٹ کریں گے نیچے آپ نے سب سے پہلے ریڈ ساوس پھر لزانیا شیٹس لینی ہے لزانیا شیٹس میں نے اوون ریڈی لی تھی آپ اپنے مرزی کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ریپیٹ کریں گے پروسیس ریڈ ساوس وائٹ ساوس چیز اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو علیمونیوم فوائل سے کور کر کے 40 منٹس کے لیے بیک کرنا ہے 40 منٹس کے بعد آپ نے انکور کر کے 10 منٹس کے لیے بیک کرنا ہے اور یہاں آپ کا لزانیا ریڈی ہو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسے پی اچھی لگی ہوگی